ہالیلویہ پرمیشہ کا دھنیواد ہو اسن دراصل کے لیے اور خدا نے ہم مجھے اور آپ کو یہ اوزر دیا ہے کہ ہم سب پرمیشہ کی بھائیوں کا سکتے ہیں خداون کا دھنیواد دیتے ہیں اس ڈیلی ڈیووشن کے لیے کہ ایک بار پھر سے ہم اپنے پیارے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر کے ربو کے وچن کو لے کر کے ربو کی وانی کو لے کر کے آج رات پرمیشہ اور مجھ سے اور آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے کیا اس کی اچھا ہے کیا وہ مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے اس بات کو ہم آج پرمیشہ کے دورہ سیکھیں گے ہالیلویہ پرمیشہ کا دھنیواد ہو جتنے بھی میرے پیارے بھائی بہن اس سمجھ جڑ رہے ہیں میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا سوگت کرتا ہوں ڈیلی ڈیووشن میں راتری میں اور پرمیشہ کے اس انگرے کے لیے پرمیشہ نے مجھے اور آپ کو اب تک سمالا ہے اس کے لیے ویچھے دھنیواد ہو جتے ہیں آئیے ہم سب پیارے پراتنا کریں گے اس کے بعد ہم خدا کے وچن میں چلیں گے شکریہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے دھنیواد 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 پیتا جی آپ کے سمک آتے ہیں اور آپ کی محیمہ کرتے ہیں آپ کے اراظتنا کرتے ہیں پیارے بھائی بھائی بھی آپ کی سرکشہ کے لیے آپ کو دھنیواد ہی لے بیارے خداون تو نے ہم سے کتنی محبت کی ہے یہ ہم نے جان لیا ہے تو تو اس کلوری کے ایک روز پر چڑھ کے بھی لوگوں کو شما کر رہا تھا یہ اپنے پتہ سے گوہار لگا رہا تھا کہ تو انہیں شما کر دے پتہ انہیں شما کر گئے یہ نہیں جانتی کیا کرتے آج بھی تو ہمیں بچانا چاہتا ہے آج بھی تو اپنے پتہ سے گوہار لگا رہا ہے پتہ پر نشویش مصر پر دنے بات کرتے ہیں خدا بات نہ کرتے ہیں پوری بیتی اسے میرے خدا سمالنا اپنے نگرے میں رکھنا اپنے آشیز دیجئے گا بھرکت دیجئے گا اور جتنے میرے پیارے بھائی وین آن لائن میں سمجھ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو آف لائن دیکھیں گے خدا ون پیارے پربو آپ کے ہاتھوں میں سب کے جیون کو دیتے ہیں خدا ون ہم گھٹیں پر آپ بڑھیں آپ کی مہمہ آپ کی ارادنا سارا عادر ساری مہمہ ساری سارا سمان خدا ون آپ کو دیتے ہیں نشواز کے ساتھ پتا جی کے سموں کے شجعہ کا نام سپورتات مگی اگبائی اس پراتنا بمانگ دیتے ہیں آمین 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 حالیلویہ پریز دی لار اور جتنے میرے پیارے بھائی بہن اس سمجھ جڑ چکے ہیں میں ہر ایک کا آج کی اس راتری میں بیلی ڈیووشن میں میں سب کا سواگت کرتا ہوں اور آج پرویشن کی وعنی مجھ سے کیا اور آپ سے کیا کہنا چاہتی ہے نکالیں گے لکر اچھ سوہ سمجھار اور اس کا اکتیس پر کیا کہتا ہے حالیلویہ پریز دی لار یہ ہماری بہن ہے پروہ آپ کو بہت آشیص دے آپ کے پریوار کو آشیص دے حالیلویہ اور لگا رچی سو سمجھار اس کا بائی سوان دیا ہے اور اس کے اکتی سو پت سے پہلے جو اوپر دیا ہے اس میں دیا ہے پترس کے انکار کی بہوشوانی پربیشو مسیح نے پترس کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا پربیشو مسیح نے پہلے ہی پترس کو بتا دیا تھا کہ تُو میرا تین بار انکار کرے گا ہالیلویہ آج میں اور آپ کتنی بار کتنی بار شرلی سسٹر پریز روڈ پربیشو کے سامنے پربیشو کا انکار میں اور آپ اپنے کاموں کے دوارہ اپنی باتچیت کے دوارہ اپنے جیون کے دوارہ کتنی بار میں اور آپ پربیشو مسیح کا انکار کرتے ہیں پترس اندو کے بل تین بار کر کے انکار کر دیا اس میں پربیشو مسیح نے اس کے بارے میں بہشوانی کر دی تھی لیکن میں اور آپ اپنی باتوں سے اپنے بیچاروں سے اپنے دیکھنے سے کتنی بار پربیشو مسیح کا انکار کرتے ہیں کتنی بار میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں کتنی بار میں اور آپ ایسی باتوں کو بول دیتے ہیں جو کی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں لوگوں کے ہردے بیدیت ہو جاتے ہیں کسی کو گھاؤ دیتے ہیں لیکن جب باتوں کا گھاؤ لگتا ہے میرے پیو تو بڑا بھیانک ہوتا ہے حالیلویہ فیض دلوڑ لیکن پرمیشو کا دنیواد ہو کہ پرمیشو آپ لوگوں سے پیار کرتا ہے آپ سب لوگوں کا انتدار آج بھی وہ کر رہا ہے اس بات کے لیے وہ اپنی بہوں کو پھیلائے رہتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اپنے جیون سے انکار نہیں کرنا ہے مجھے اور آپ کو اپنے جیون سے پربیشو مسیح کو آدھر دینا ہے پربیشو مسیح کو سممان دینا ہے اور اس کی گریمہ کو بنا کے رکھنا پریز دلوڑ حالیلویہ فرمیشو کا دانیواد ہو آج کی راج جتنے پیارے بھائی بہن جڑے ہیں آپ یہ مس سمجھئے کہ آپ اپنی مرضی سے آگئے آپ کو پرمیشوار اپنی اچھا کے انسار آج دیلی ڈیووشن میں لے گیا ہے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس نائٹی ڈیووشن میں جڑے ہیں لیکن شیطان ان کو نیند دلا دیتا ہے شیطان ان کو بھوجن میں لگا دیتا ہے شیطان ان کو سیریلز میں لگا دیتا ہے شیطان ان کو انی انی باتوں میں لگا دیتا ہے پریز دلوڑ کئی باتوں میں ہو جھا دیتا ہے تو پرمیشوار کے اچھا ہے منوشنے تو اپنی اچھا کرتا ہے کہ آج رات میں ہم جڑیں گے لیکن وہ نہیں جڑ پاتا کیوں؟ کیونکہ شیطان کا قبضہ اتنی زبردہ سری کیسے اس کا پرچھایا ہوا ہے وہ نیند دلا دیتا ہے وہ پریز دلوڑ شیرین ڈیویڈ سسٹر پریز دلوڑ پربو آپ کو آشیز دے آپ کے پریوار کو آشیز دے بہن اتنی باتوں میں اُلجھا دیتا ہے وہ ہمیں سنسار کی چیزوں میں اُلجھا دیتا ہے کہ منوشنے پرمیشوار کی مہیمہ پرمیشو کی اراد نہ نہیں کر پاتا اور شیطان یہاں پر بھی پترس پر کیا ہو گیا تھا؟ پترس پر اس وہ حابی ہو گیا تھا پترس میں وہ سما گیا تھا اسی لیے تو اس نے اس کا انکار کیا تھا لکھا ہے اکتیس پت میں شیمون ہے شیمون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کون کہ رائے ہیں؟ یہ پرمیشوار مسیح شیمون پترس سے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ شیمون ہے شیمون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا اور گیوں کے سمان پھٹکے ہم نے میں ایک بات جانتا ہوں جتنے لوگ ویلیج سے جڑے ہوئے جتنے لوگ گاؤں سے جڑے ہوئے اور جتنے لوگ بڑے پہلے کے ہمارے ساتھ کے یا ہم سے سینئر لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ گیوں کو کائے میں پٹکا جاتا تھا سوپ میں پٹکا جاتا تھا سوپ جو ہے وہ گیوں کے جو بالے ہوتی ہوں اس کی پتری پتری ڈنڈی سے بنایا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کا آکار ہوتا ہے اور اس میں گیوں کے رکھے پھٹکا جاتا ہے تاکہ گندگی پتھر یا انہی کوئی چیز ہے اس میں سے نکل جائے اسی پرکار سے اس نے کہا ہے کہ گیوں کے سمان لوگوں کو مانگ لیا ہے اور گیوں کے سمان پھٹکے کیونکہ شیطان جب ہم کو میرے پریو جب شیطان ہم کو پکڑ لیتا ہے تو ہمیں جکڑ لیتا ہے ہمیں پٹکتا ہے پٹکنے سے مطلب آپ کو پرمیشور کے پاس آنے نہیں دیتا یہی تو پٹکنا ہے یہی تو روکنا ہے اور ادھاران پربیشی مسیح نے کتنا بہنگ کر اچھا ادھاران دیا ہے کہ شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا ہے اور کیوں مانگا ہے کہ تمہیں گیوں کے سمان پھٹکے جتنے پرانے لوگ ہیں جتنے اور آج کے بچوں کو سوپ کے بارے میں کچھ نہیں مانو سوپ کیا ہوتا ہے کیونکہ آج کل تو وہ جو پیکٹ بند آٹھا آتا ہے اس کو یوز کر رہے ہیں اس لئے گیوں کی چھنائی گیوں کی بیننا چکی پر پیسا جانا یہ سب آج کے بچوں کو نہیں جانتے لیکن جو ہمارے بھائی بین ویلیج سے جڑے ہوئے ہیں گاؤں سے جڑے ہوئے وہ لوگ سب جانتے ہیں پریز اللہ حالیلوئیہ پرمیشن آپ کو آشیج دے اور 32 پت کہتا ہے پرانتو میں نے تیرے لیے بنتی کی ہے کس کے لیے اب پربیشی مسیح کہہ رہے ہیں شمون پترس میں نے تیرے لیے بنتی کی کہ تیرا وشواس جاتا نہ رہے کیونکہ پربیشن آپ کو معلوم تھا کہ پربیشن آپ کو یہ بات معلوم کی یہ پترس پھر وشواس میں آئے گا اور وشواس میں آنے کے بعد اس کے اوپر کلیسیا کھڑی کی جائے گی بھائی زلورٹ اس کے اوپر کلیسیا کھڑی کی جائے گی کیونکہ پربیشن آپ نے ایک جگہ جا کر کہا ہے کہ شمون پترس میں اس پتر پر کلیسیا کھڑی کروں گا شمال پترس پر اس کو اتنا زیادہ اس کو بانوم تھا پروی شمال چی کو یہ ایک میرا وشواص چیلا منے گا آگے چل کر اور اسے کہا کہ پرنتو میں نے تیرے لیے بنتی کیا کہ تیرا وشواص جاتا نہ رہے پریز دلور اور جب تو پھر تو اپنے بھائیوں کو استھر رکھ کرنا اور دیکھئے کتنی حدود بات پر فضا ونجی شمال چی نے کہی کہ جب تو اپنے بھی تو یہاں پر وہ اس کی انکار کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اپنے وشواص سے انکار کرے گا پروی شمال چی پر بھروسہ نہیں کرے گا اس سے انکار کر دے لیکن کہا ہے کہ تو جب جب لوٹ کے آئے گا جب تو پھر تو اپنے بھائیوں کو استھر کرنا ہالیلویا کالیسیا پترس نے جب پرچار کیا تو ایک سو بیس لوگوں کا پہلا چرس تیار ہوا پریز دلور اور دوسری بات جب اس نے پرچار کیا تو تین ہزار لوگوں نے وشواص کیا ہالیلویا یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں پرویشو مسیح کا دھنیواد ہو اور وہ بہت سے بھائیوں کو پترس لے کر آیا پترس اتنا زیادہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشر کی وشواص میں اتنا بڑھ گیا کہ لوگ اس کا انتظار کرنے لگے لوگوں کے انتظار کرنے لگے کہ اگر پر پترس یہاں سے نکلے اس کی پرچھائیں اگر بیمار پہ پڑ جائے دکھی لوگوں پہ پڑ جائے تو وہ چنگائی پرابت کر لیتے ہیں چاہے وہ کیسے بھی بیماری کیوں نہ ہو ہالیلویا ایسا ہو گیا تھا پترس بات میں تو یہی تو پرویشو مسیح نے کہا کہ جب اپنے وشواص میں استر رہے تو بھائیوں کو بھی استر کرنا اور آج ہم ان باتوں کو کیوں مولتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی اس کے دوارہ وشواص میں بڑھتے ہیں پریز دلور ہالیلویا اور تیتیزو پت کہتا اس نے اس سے کہا پریشو مسیح نے پترس سے کہا اس نے اس سے کہا پریشو مسیح سے کہا میں تیرے ساتھ بندگرے جانے ایک پترس میں کیا تھا بڑا اتابلہ پن تھا آج مجھ میں اور آپ میں بڑا اتابلہ پن ہے ہرے میں پروہ کے لیے یہ کام کرنا چاہتا میں کیば کرنا چاہتا ہوں پروہ سے کروں گا میں پروہ سے کروں گی اور پروہ سے لوگوں کی شروع کروں گی اور خدا کے وچن کو اور تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے جب ہمارے اندر بہت زور رہتا ہے اور بہت ہمارا شروعات بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن دھیرے 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 وہ جوش تھنڈا ہوتا جاتا ہے جوش تھنڈا ہو جاتا ہے کہ بہرہ اس نے کہا کہ پربو میں تیرے ساتھ بندی گرے جانے کو تیار ہوں مرنے کو بھی تیار ہوں کہ پترس اتاولا تھا جب پربی ایشو مسیح کا کروز سے وچھن ہونے جا رہا تھا جب وہ کروز پر چڑھائے جانا تھا تب بھی جب پربو پراتنہ کرنے گیا گھر سمنی کے باگ میں تو کہنے لگا کہ پترس کہنے لگا کہ میں تجھے کوئی چھوڑے یا نہ چھوڑے کوئی چھوڑے پر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تیرے ساتھ رہوں گا اور آج بھی وہ اسی بات کو کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ بندی گرے میں جانے کو تیار ہوں پر مرنے کو بھی تیار ہوں میں اور آپ اتاولے ہو کر ساتھ جب پربو کی سیوہ کرتے ہیں پربو کے کاموں کو کرتے ہیں تو میرے پریوں ادھو دریتی سے ہم کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑے دن بعد ہمارا وہ جوش ہماری وہ ترنگ تھنگی ہو جاتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے پربو کی سیوک بہت سے پربو کی سیوکائیں سیوکہ لوگ جو ہے اسی پرکار سے شروع شروع میں بہت ایمانداری وشواس کے ساتھ بڑے بڑے پاسبان لو شروع بڑی اچھی کرتے ہیں ہم پربو میں آئے ہیں ہم پربو کی سیوہ کریں ہمیں کسی اور کی سیوہ نہیں کریں ہمارا دھیان ہے دھیرے دھیرے ان کا دھیان انہیں باتوں میں انہیں آرام میں انہیں چیزوں میں پیسوں میں چلا جاتا ہے اور وہیں وہ جو پربو کا سیوک ہے سیوکہ ہے اس کا جو پتن ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہالیلوئیہ اور اس نے کہا ہاں یعنی یہ شمس نے کہا ہے پترس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرگ بانگ نہ دے گا جب تک تو تین بار میرا انکار کر لے گا کہ تو مجھے نہیں جانتا ہے میں کتنی بھی مانداری دیکھا ہوں میں کتنا بھی پرچار کر رہا ہوں میں اور بھی کتنے لوگ ہیں جو پرچار کر رہا ہے کہتے ہیں نہیں پربو تیرے میں کام کروں گا نہیں میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا پربو میں یہ کروں گا پربو میں وہ کروں گا تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو سارا تھنڈا ہو جاتا پریز دلوڑ اور اس نے کہا ہے پترس میں آج تیرے سے کہتا ہوں کہ تو آئے مرگ کے بھانگ دینے سے پہلے مرگ کے بھانگ دینے سے پہلے پر ایشو مسی کا اس نے تین بار انکار کیا ہے جب پر ایشو مسی کو کوڑے مانے جا رہے تھے وہ داسی نے دیکھا رہے ہیں جب داسی نے آرے یہ بھی تو اسی کے ساتھ تھا نہیں 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 میں نہیں جانتا اور تین بار جیسے تیسری بار اس نے بات آپ کو کائنگی کار کیا اسی وقت مرگ نے کیا گر آپ بھانگ دے دی میرا اور آپ کا ایشو مسی جو بات کہتا ہے وہ پوری ہوتی ہے جو جیوت کلام میں لکھا ہوا میرے پر جیوت کلام میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بلکل سکتے اس کو کوئی ہی مٹا سکتا کیونکہ بچن بتاتا ہے کہ زمان آسمان اور زمین مٹ جائیں گے پر ہم تو میرا بچن نہ مٹے گا فریز ڈالورڈ نا کوئی ہم اس میں ایک بندی بڑھا سکتے ہیں نا کوئی مہترہ بڑھا سکتے ہیں فریز ڈالورڈ اور پیتیس میں پد میں چلیں گے پیتیس میں پد کہتا ہے پھر اس نے ان سے کہا اس سے پہلے لکھا ہے ڈالورڈ کی بٹوہ جھولی اور تلوار ڈالورڈ بٹوہ جھولی اور تلوار ڈالورڈ 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 جا تھا تو نہ تمہارے پاس جھولی تھی نہ بٹوے تھے جھولی یعنی تھیلہ نہیں تھا جھوٹے نہیں تھے تمہارے پاس جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا یہ وہ زمین کا ذکر ہے جب موسک کے ساتھ پر یاہو آنے ان کو مسجد اس سے نکالا تھا اس نے کہا نا تو تمہارے پاس اس میں چھوٹے تھے نہ تمہارے پاس بٹوے تھے کیا میں نے تمہیں بھوکا رکھا تمہیں روز بننا کھلایا تمہارے جھوٹے نہیں پھٹے تمہیں اتنے دن چلے نہ تمہارے کپڑے پھٹے کچھ نہیں ہوا تمہارا اس نے یہ بتایا تو کیا تم کو کسی بستو کی گھٹی ہوئی آج بڑے بڑے پرچارک بڑے بڑے پرابو کے داس لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کچھ کیجئے میرے لیے کچھ کیجئے میری منسٹری کو آپ سپورٹ کیجئے میرے پریوں میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں آپ سا بتانا چاہتا ہوں ہم اور آج کے پرچارک اور پرابو کے داس و داسیاں بڑے بڑے پاسبان بڑے بڑے سیوک لوگ لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہیں پرابی ایشو مسیح پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں وہ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہیں کی وہ وقتی میرے ساتھ سپورٹ کرے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے سپورٹ کیجئے پر میشور سے کبھی آپ نے کہا کہ سپورٹ کیجئے ایسے دلوڑ کبھی آپ نے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ کنوینشن کراتے ہیں کنوینشن ہم نے دیکھا سلپ کا ٹرے پرچی کا ٹرے سپورٹ کریے آپ ہمیں دیجئے ہمیں دیئے مہاں جب کنوینشن بھی چل رہی تو اس میں بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا وہ یہ اور بنے کے اوپر بڑی بڑی باتیں بتاتے میرے پریوں میرے حزیزوں خدا نے اپنے بچن میں کہہ دیا کیا میں نے جب تمہیں بھیجا تھا تمہارے پر نہ تو بڑھ ہوئے تھے نہ جھولی تھی اور نہ جھولتے تھے کچھ نہیں تھا تمہارے کو کچھ نہیں ہوا آج مجھ میں اور آپ میں یہ کمی ہیں کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں میرے پیو منشے پر وشواس کر رہے ہیں اپنے خدا پر وشواس نہیں کر رہے اپنے پربو سے نہیں کہتے لوگوں کی جیب پر میرا اور آپ کا دھیار ہے میں بتانا چاہتا ہوں آگرہ مسیح منڈلی دوہزار گیارہ میں ہم نے سٹارٹ کی تھی پربو کی اگوائی میں ہوتے ہوئے اور آج تک دوہزار بائیس چل رہا ہے اب تو دوہزار انیس سے کوئی convention نہیں ہوئی سچ کہتا ہوں میرے پیو خدا نے کبھی کبھی گھٹی نہیں ہونی دی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیا کیوں چونکہ پربو پر بھروسہ کر کے ہم نے کام کو شروع کیا اس منڈلی کو تیار کیا اور آج پربو کا دھنیوا دیتا ہوں کہ دوہزار انیس تک جب convention ہوئی کسی سے بھی پیسہ لینے کی آوشکتہ نہیں ہم کوئی رسید نہیں کاٹھے ہم کوئی رسید نہیں کاٹھے پر میشور اپنے خزانے سے ان پراتھناؤں سبھاوں کا پورتھی کرتا ہے مشواس کریں جب میں اور آپ میں نے اور میری پتی نے ہم نے مشواس کر کے اس اس کو آرمب کیا اس convention کو اور سچ کہتا ہوں میرے پیو پربو نے ساری پورتھی ساری پورتھی جب تیسرے دن convention ختم ہوتی رہے پروکے سیوہ کائے ان کے لئے بھی سیوہ کر رہے چیزت چیزت سب جانتے کہ کیسے ہوتا ہے اور پربو نے کہیں ہاتھ میں پھرانے کیوں کیوں کیونکہ ہم نے منوش میں بھروسہ نہیں گیا ہم نے اپنے خدا پر بھروسہ اور خدا جو لوگ دیتے ہیں بنا کہے میں ان کا تہجل سے شکریہ کرتا ہوں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتے لیکن ایک بات اور بتا دوں وہ خداونت کی مرضی کیونکہ خدا من میں تیار کرتا ہے میں اور آپ کسی کو خود دینے والے نہیں ہیں اگر میں کسی کی سائطہ کرتا ہوں یا میں کسی کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں اپنے اپنے پاس سے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سامت پرمیشور کی ہے پرمیشور نے دی ہے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا یہ بات ہے پرمیشور ہردے میں ڈالتا ہے تب ہم ان کام کو کرتے کوئی منوشی اپنی مرضی سے نہیں کرتا کوئی اگر آپ کا کسی کام میں سائطہ کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے وہ خدا کی یوچنہ کے انصار خدا نے اس کو آپ کے لئے تیار کیا ہے کہ آپ کا وہ کام کرے گا ریز لورڈ وہ کہتا ہے کیا تمہیں کسی بستوں کی کمیں گھٹی ہوئی تو انہوں نے کہا کسی بستوں کی نہیں ہالیلویا اور میں نے آپ کی سچی گوائی آپ کو دے دی پریز لورڈ ڈالتا ہے وہ پرمو اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہہ رہے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کاموں کو اپنے بھویشے کو اپنے بچوں کے بھویشے کو اپنے جیون کو پرمو یہشو مسیح کے ہاتھ میں سوم دیجئے اور کہہ دیجئے پرمو تجھے کرنا ہے سارا ساری پرموٹہ آپ اس کے ہاتھ میں دے دیجئے آپ کے جیون پر لڈ جائیں گے پریو جیون پر لڈ جائیں گے ہالیلویا چلی آگے چلو چھتیسہ پت کہتا ہے اس نے ان سے کہا پرمو اب جس کے پاس گھٹو ہیں وہ اسے لے اور ویسے جھولی بھی اور اس کے پاس تلوار نہ ہو تو اپنے کپڑے بیچ کر ایک مول لے لے تلوار کیا ہے میرے پیو یہ خدا کا کلام ہے دکھا ہے نا فرمیشنر کا وچن تلوار کے ماں پھکے وہ گودے گودے کو اور گھانٹ گھانٹ کو الگ کر دیتا ہے ہالیلویا وار پار چھت دیتا ہے وچن یہ وچن کی تلوار ہے میرے پیو اور وچن ہی ہمارے اس کو چھت دیتا ہے یہ تلوار کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے لوگ اس کو غلط اگر کوئی غلط سوستا ہے اس کو غلط انٹرپلیٹ ٹرتا ہے کہ جھولی تلوار اور پٹوے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم تلوار لے لو کیا تلوار سے کسی کو مارے گا نہیں نہیں میرے پیو یہ وچن کی تلوار اگر تم اپنے وچن کی تلوار نہیں آج ہم کیا کرتے ہیں موبائل لے جا کر کے چرچ میں بیٹھتے ہیں خدا نے ہمیں یہ جیمت کلام دیا ہے سوہم ییشو مسیح ہے میرے پیو اور اس کو لے جانا آپ کا فرض ہے کیا جب ہم لڑائی پر جاتے ہیں ہماری سینہ میں سپائی لوگ ہیں تو کیا بندوق نہیں لے جاتے ہیں آتمک لڑائی لنے کے لیے بھی آپ کو پربو کے وچن کو لینا ہے میرے پیو ہالیلویہ پرمشن کا دھنواد ہو جو مجھے بھی سمجھا رہا ہے یہ سب باتیں انحون ہی سب باتیں میرے لئے پربو کا سچ میں میں دھنے والیتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے ساتھ شیر کر دھا تصیتیزمہ پت کردائیں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے نا اپرادیوں کے ساتھ گنا گیا کون اپرادیوں کے ساتھ گنا گیا میرے اور آپ کا یشو مسیح اپرادیوں کے ساتھ گنا گیا چون گنا گیا کیوںکہ وہ کروز پر چڑھائے گیا کس کے لیے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اور اپرادیوں کے ساتھ گنا گیا وہ جب وہ کروز پر چڑھا تو اس کے اگدائے اور بائے دو اپرادی تھے پریز ڈالورڈ ہمیں شکاہ دنماد ہو دو اپرادی تھے کیونکہ وچن میں جو کچھ لکھا ہے میرے پریو جیویت کلام میں جو لکھا ہوا ہے وہ بلکل سچ ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا میرے پریو پریز ڈالورڈ ہلیلویا اور وہ اپرادیوں کے ساتھ گنا گیا اس کا مجھ میں پورا ہونا اور اس بات کا پورا ہونا آوشک تھا کیونکہ وچن میں لکھا ہوا خدا کے بائیبل میں بائیبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو کہ میرے وچھے میں لکھی باتیں پوری ہونے پر ہیں اور جب پرویشو مسیح کا پکڑھا ہے جانندہ پرویشو مسیح کے رہے ساری باتیں کیا ہیں جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میرے پریو میں نے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ پرمیشو اور گے وچن میں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے وہ امیٹ ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا اور یہ باتیں پوری ہونے ہیں آج دیکھ رہے ہیں دیش دیش پر لڑائی کر رہے ہیں یہ یہ باتیں جو ہیں نا یہ باتیں جو ہیں ایسے نہیں ہے میرے یہ باتیں سب بہوشوانیاں پوری ہو رہے ہیں آج دیکھنا سنسار میں ماتا پتا میں پیار نہیں ہے بچوں میں اور الاد میں پیار نہیں ہے سب اپنا اپنا جیون جی رہے ہیں خوش ہیں اپنے جیون میں نہیں چاہتے کہ کوئی ڈٹھو نازی کریں مابا پیار اٹھ گیا ہے لوگوں کے بیچ میں سے بھائی بہنوں کے بیچ میں سے پیار اٹھ گیا ہے بھائیوں بھائیوں کے بیچ میں سے پیار اٹھ گیا کیوں کیوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انتن دنوں میں ایسا ہی ہوگا انتن دنوں میں یہ ہوگا کہ لوگوں کے بیچ میں سے پریم چلا جائے گا لوگوں کے ہردے پتھر کے ہو جائیں گے رشتوں کو بھول جائیں گے کس کے پیچھے زمین جہداد کے پیچھے پیسوں کے پیچھے سب رشتوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا دو بھائی یا دو بہنے آپس میں پیسوں کے ماباپ کی جہداد کیلئے لڑ رہے ہیں اور خوٹ میں لڑ رہے ہیں میرے پریوں یہ ایک دن جب وہ ماباپ آپ کی زمین جہداد کو چھوڑ گئے اپنے پیسے کو چھوڑ گئے تو آپ کو بھی یہ چھوڑنا ہے سکندر مہان نے کیا کہا تھا سکندر مہان نے کہا کہ جب میں مر ہوں تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دی جائے تاکہ لوگ دیکھیں جو مہان سکندر جس نے دنیا کو جیتا جس نے سنسار پر قبضہ کیا اور ہاتھ کھا لی گئے ریز دلال اتنا سمجھایا پرمیشن ریز دلال اگر آپ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے میرے پریہ ہالیلویہ ریز دلال اے انت میں 38 پت کہتا ہے انہوں نے کہا ہے پربو دیکھ یہاں دو تلوارے ہیں اس کا بہت ہیں ہالیلویہ میں نے کہا نا انتیم دنوں میں یہ دو تلوارے نہیں کام کر رہی ہیں یہ پربو کا جو بچن ہم دیکھ رہے ہیں یہ بچن کی تلوارے ساری آن لائن چل رہی ہیں آف لائن چل رہی ہیں اور جگہ جگہ پرچار ہو رہا ہے جگہ جگہ پربو کے بچن کو پھیلائے جا رہا ہے کیوں بچن لکھا ہے کیونکہ بچن کہہ رہا ہے اور دو تلوارے جو ہے میرے پریوں اس میں کہا ہے 38 پت میں انہوں نے کہا دے پربو دیکھ یہاں دو تلوارے ہیں کونسی تلوارے ہیں ہو پرانا نیم اور نیا نیم پریز اللہ ڈھالیلویہ پرمیشر کا دھنے واہ دو ان گہری باتوں کو سمجھانے کے لئے پرانا نیم اور نیا نیم دو تلوارے ہیں اور اس نے کہا اور اس نے ان سے کہا بہت ہیں ہالیلویہ یہ بہت ہے میں نے خدا ان کا دھنے واہ دو جگہ جگہ پرچار ہو ہو رہا ہے انتیم گھڑیوں کے نشان یہ ہے کہ پربو کا جب آگومن ہونے والا ہوگا جو باتیں جو بہشوانیاں پوری ہو رہی ہیں ان باتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو کچھ بچان میں لکھا ہے میرے پیو وہ پوری ہونے ہیں فیرز اللہ ڈھالیلویہ پرمیشر آپ سب کو بہت آشیج دے برکت دے اپنے انگرے میں رکھے آئی ہم پرانا کریں دھنیواہ 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 پتہ جی آپ کے رحم آپ کی کرونا آپ کی دیا کے لئے خدا انہ آپ نے سشکت کیا اپنے بچن کے دوارہ بچن سے بہت سی گہری باتوں کو سمجھایا پتہ تیرا دھنیواہ دیتے ہیں جتنے میرے پیارے بھائی بہنے سمجھ لیں سب کے پریواروں پر تیری آشیشو پرکو تیری برکتو تیرا انگرہ ہو سب کو بھلواند کرتو آنندت رکھ پرکو جی سب کو کیونکہ آج انہوں نے تیرے بچن کی روٹی کو توڑا ہے خداون تیرا دھنیواہ دیتے ہیں تیرے بچن کی روٹی کو توڑا ہے پرکو دھنیواہ دیں ان کو آشیشت کرنا پرکو اور جتنے آف لائن دیکھتے ہیں پرکو اس کو ان کو بھی آشیشت کرنا پرکو ہمیں تُو نے استعمال کیا تیرا دھنیواہ کرتے ہیں ہم میں تو کوئی سامٹ نہیں کوئی شکل نہیں سب کچھ تیرے ہاتھوں میں سوپتے وشواس کے ساتھ پتا جی کے سموں کے شجع کے نام سے پاوتر آدمہ کے اگوائی میں اس پرادمہ کو مانگ لیتے ہیں آمین جس میں کی ہماری بہن سسٹر ایڈوکیٹ ونیتا میسی جو ڈلی شہر سے ہیں پربو کے کلام کو لے کے آئیں گے ضرور اس بہن کے ساتھ چھوڑیے بہت اچھی گہرائی کے ساتھ آپ کے پربو کے وچن کو بتاتی ہیں اور آٹھ سے نو پاسٹر جو کی چھتیز گھڑ کے پربو کے داس ہے اور پربو کے کلام کو لے کے آتے ہیں پورا پریوار ان کا جڑا ہوا ہے پریز دلور پورا پریوار ان کا جڑا ہوا ہے تو وہ ان کو عشیر دے برکت دے ان دونوں پر دونوں بھائی بہنوں کو اور ہمیں بھی اپنی پرادتہ میں یاد رکھیے تھا کہ آپ کے بچن ہے آپ کو کے ساتھ مل کر کے پربو کے بچن کو شیئر کر سکے پریز دلور پروکہ دھنے واہد جہاں مسیح کی ہالیلوئیہ روہ آپ سب کو بہت آشید آمین